ایفیسیوں کے نام پولوس پریریت کی پتری چوتھا ادھیائے اپنے بلائے جانے سے ایک ہی آشہ ہے ایک ہی پربو ہے ایک ہی وشواس ایک ہی بپتسمہ اور سب کا ایک ہی پرمیشور اور پتہ ہے جو سب کے اوپر اور سب کے مدھ میں اور سب میں ہے پر ہم میں سے ہر ایک کو مسیح کے دان کے پریمان سے انگرہ ملا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ اونچے پر چڑھا اور بندوائی کو باندھ لے گیا اور منشیوں کو دان دیئے اس کے چڑھنے سے اور کیا پائے جاتا ہے کیول یہ ہے کہ وہ پرتوی کی نچلی جگہوں میں اترا بھی تھا اور جو اتر گیا یہ وہی ہے جو سارے آکاش سے اوپر چڑھ بھی گیا کہ سب کچھ پریپورن کرے اور اس نے کتنوں کو پریریت نیوکت کر کے اور کتنوں کو بھوش دوکتہ نیوکت کر کے اور کتنوں کو سسمچار سنانے والے نیوکت کر کے اور کتنوں کو رکھوالے اور اوپدیشک نیوکت کر کے دے دیا جس سے پوتر لوگ سدھ ہو جائیں اور سیوہ کا کام کیا جائے اور مسیح کی دہ انتی پائے جب تک کہ ہم سب کے سب وشواس اور پرمیشور کے پتر کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور ایک سدھ منوش نہ بن جائیں اور مسیح کے پورے ڈیل ڈال تک نہ بڑھ جائیں تاکہ ہم آگے کو بالک نہ رہیں جو منوشیوں کی تھگ ودیا اور چطرائی سے ان کے بھرم کی یکتیوں کی اور اپدیش کی ہر ایک بیار سے اچھالے اور ادھر ادھر گھمائے جاتے ہوں برن پریم میں سچائی سے چلتے ہوئے سب باتوں میں اس میں جو سر ہے ارثات مسیح میں بڑھتے جائیں جس سے ساری دے ہر ایک جوڑ کی سہائیتہ سے ایک ساتھ مل کر اور ایک ساتھ گٹ کر اس پربھاو کیوں انسار جو ہر ایک بھاگ کے پریمار سے اس میں ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑھاتی ہے کہ وہ پریم میں انتی کرتی جائے اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور پربھو میں جتائے دیتا ہوں کہ جیسے انجاتی لوگ اپنے من کی انرث ریتی پر چلتے ہیں تم اب سے پھر ایسے نہ چلو کیونکہ ان کی بدھی اندھیری ہو گئی ہے اور اس اجیانتہ کے کارن جو ان میں ہے اور ان کے من کی کٹھوڑتا کے کارن وہ پرمیشور کے جیون سے الگ کیے ہوئے ہیں اور وہ سن ہو کر لچپن میں لگ گئے ہیں کہ سب پرکار کے گندے کام لالسہ سے کیا کریں پر تم نے مسیح کی ایسی شکشہ نہیں پائی برن تم نے سچ مچ اسی کی سنی اور جیسا یہ شمیہ ست ہے اسی میں سکھائے بھی گئے کہ تم اگلے چالچلن کے پرانے منشتو کو جو بھرمانے والی ابھیلاشاؤں کے انسار بھرشت ہوتا جاتا ہے اتار ڈالو اور اپنے من کے آتنک سبھاؤں میں نئے بنتے جاؤ اور نئے منشتو کو پہن لو جو پرمیشور کے انسار ستی کی دھرمکتہ اور پویترتہ میں سرجا گیا ہے اس کارن جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک اپنے پڑوسی سے سچ بولے کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے انگ ہیں کروڈ تو کرو پر پاپ مت کرو سوری است ہونے تک تمہارا کروڈ نہ رہے اور نہ شیطان کو اوثر دو چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے برن بھلے کام کرنے میں اپنے ہاتھوں سے پریشرم کرے اس لیے کہ جسے پریوجن ہو اسے دینے کو اس کے پاس کچھ ہو کوئی گندی بات تمہارے مہ سے نہ نکلے پر آوشکتہ کی انسار وہی جو انتی کے لیے اتم ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر انگرہ ہو اور پرمیشور کے پویتر آتما کو شوکت مت کرو جس سے تم پر چھٹکارے کے دن کے لیے چھاپ دی گئی ہے سب پرکار کی کڑواہٹ اور پرکوپ اور کرود اور کلہ اور نندہ سب بیر بھاو سمیت تم سے دور کی جائے اور ایک دوسرے پر کرپال اور کرونا میں ہو اور جیسے پرمیشور نے اپراد کشما کیے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے اپراد کشما کرو